اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لارچ پارٹ کی جہاں ہمیں دوزار تیز دکھایا جاتا ہے وہاں پر ہمیں امرتہ اور جیٹ کو دکھاتے ہیں جیٹ کو ایک کیمیلین ملا ہوتا ہے چونکہ نارمل نہیں ہوتا ہے جیٹ نے اس کیمیلین پر کسی طرح سے کابو کر لیا تھا جیٹ اس سے کہتی ہے تب بہت اچھو ہوتا کہ اس کی جگہ کوئی بڑا جانبر ہوتا اب سین پاسٹ میں آتا ہے جہاں جیٹ اور بلی کو روت پیکنگ کے لیے ان کے گھر پر لایا ہوتا ہے تب ہی ہم ایبلین کے ساتھ میں بٹ کو دیکھتے ہیں جہاں وہ بٹ کے پوچھنے پر اس سے جھوٹ بولتی ہے کہ وہ دونوں بچیاں بلکل ٹھیک ہیں اور وہ اس سے یہ بھی کہتی ہے کہ اگر وہ اس کی پروجیکٹ میں مدد کرے گا تو وہ اسے ایلوٹ کی ویڈیو کے ساتھ رہنے دے گی اور اسے ایک بڑا گھر بھی دے گی بٹ کو جیٹ اور بلی سے کافی لگا ہو گیا تھا تو اس لیے وہ ایبلین کی بات مان لیتا ہے تب ہی وہ ایک مانسٹر آدمی کو دکھاتی ہے اور وہیں دوسری طرف ہم بلی اور جیٹ کو وہاں انہیں ڈیٹ سے دور چلی جائیں گی تب ہی بلی اس بیک کو نکالنے جاتی ہے تو اس پر وائرس کا اثر ہونے لگتا ہے اسے چکر آنے لگتے ہیں مگر تھوڑی دیر بعد بلی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس بیک کو اٹھا کر روت سے بچتے ہوئے وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے مگر روت انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے تب ہی بلی پر اس وائرس کا اثر ہوتا ہے اور وہ روت پر حملہ کر دیتی ہے اتنے میں وہاں اور گارڈ آ جاتے ہیں اور بلی اور جیٹ بہا سے بھاگنے لگتی ہیں اب سین پریزینڈ میں آتا ہے جہاں بہت سارے جومبیز ان پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی بلی جیٹ کے ایک پنچ مار کر اندر چلی جاتی ہے اندر ایبلین اسے پوچھتی ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے تو بلی اسے سب بتاتی ہے اور اسے بہی پر چھوڑ دیتی ہے اور باہر جا کر ڈرون کی مدد سے ان جومبیز کو مارنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جومبیز کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے اسی بیچ جیٹ موقع دیک کر شپ کی طرف بھاگ جاتی ہے جہاں آرجن اسے اوپر اٹھا لیتا ہے اوپر جا کر وہ اس اولڈ وین سے کہتی ہے جو کی شپ کا کیپٹن تھا کہ اب انہیں شپ کا وہ بڈن دبانا ہوگا اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو امبریلا کورپریشن بالے انہیں مار ڈالیں گے تب ہی وہ کیپٹن اس بڈن کو دبا دیتا ہے جس سے پانی کے اندر وہ مانسٹر جاگ جاتا ہے اپسین پاسٹ میں آتا ہے جہاں رود بلی کو ایبلین کے پاس لاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بلی انفیکٹ ہے تو ایبلین سب کچھ سمجھ جاتی ہے تب ہی ایبلین بلی سے کہتی ہے کہ وہ خطرے میں ہیں جس پر بلی کہتی ہے کہ وہ اس پر بھروسہ نہیں کرے گی تو ایبلین کہتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ نے ہمیسا تم سے جھوٹ بولا ہے مگر میں ہمیسا تم سے سچ بولتی ہوں تب ہی بلی اس سے کہتی ہے اگر وہ انفیکٹٹ ہوئی ہے تو کہ ایبلین اس کی مدد کرے گی جس پر ایبلین کہتی ہے کہ صرف میں ہی ہوں جو تمہاری مدد کر سکتی ہوں ادھر ہم جیٹ کو دکھاتے ہیں جو کہ سیمون کے پاس آئی تھی تب ہی وہاں پر ڈائنہ آ جاتی ہے جو کہ سیمون سے جیٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو سیمون اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کی کلاس میٹ ہے اب یہاں پر ڈائنہ عجیب سا بھی ہپ کر رہی ہوتی ہے جو کہ اس پل کی بجا سے تھا جو ایبلن اسے ڈرنگ میں ملا کر پلا رہی تھی تب ہی جیٹ باہر آ کر سیمون کو سب کچھ بتا رہی تھی مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے یہاں پر جیٹ اسے جوئے پل کے بارے میں بتاتی ہے تو سیمون کو یاد آتا ہے کہ وہ پل اس کی موم کے پاس بھی تھی جو کہ اس نے پاکٹ میں رکھ لی تھی وہ یہاں پر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پل ڈائنہ کو بھی دی گئی تھی تب ہی وہ دونوں اندر جا کر ڈائنہ کو دیکھتے ہیں جو کہ سبجی کاٹ رہی ہوتی ہے تو اپنی اونگلی بھی کاٹ لیتی ہے مگر اسے بالکل بھی در نہیں ہوتا ہے تو پھر سیمون سب کچھ سمجھ جاتا ہے بہن دوسری طرف بلی پر ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر امبریلا کالپریشن کے سائنٹس کہتے ہیں کہ بلی کی باڈی پر اس بائرس کا اثر نہیں ہو رہا ہے اور یہاں پر ایبلین بلی کا صرف استعمال کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایبلین کا بیٹا اسے کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس نے ڈائنہ کو کیا پل دی ہیں جس پر ایبلین کہتی ہے اس نے بوپل اس لیے دی ہیں جسے ڈائنہ ٹینشن فری رہے لیکن سیمون اس پر پھر بھی گصہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایبلین اسے بتاتی ہے کہ ڈائنہ بہت گصہ ہو گئی تھی اور وہ سیمون کو ایبلین کے پاس سے لے جانا چاہتی تھی اس لیے اس نے سیمون کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اسے یہ پل دی تھی لیکن سیمون کا گصہ پھر بھی کم نہیں ہوتا ہے اور وہ فون کو کاٹ دیتا ہے ادھر ہم بلی کو دیکھتے ہیں جس کے وہ سائنٹس انجیکشن لگاتا ہے جسے بلی بائی بریٹ ہونے لگتی ہے بھائی ہم پریزینڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہ سی مونسٹر بہار آ جاتا ہے تب ہی ہم جیٹ کو دیکھتے ہیں جسے سب میں یاد آتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو سب سے جانے کو کہا تھا اور لی ایسا ہی کرتی ہے وہ سب سے بہار ہوتی ہے اس کے بعد جیٹ اور ارجن لی کو روننے لگتے ہیں اب سین پاس میں آتا ہے جہاں پر ہم جیٹ اور سیمون کو بلی کو بچانے کے لیے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر بلی اس انجیکشن لگنے کی وجہ سے بے کابو ہو جاتی ہے اور سائنٹس پر حملہ کر دیتی ہے اور ایبلین پر بھی حملہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے آگے جانے پر ہیلوجینیشن ہونے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر برڈ آ کر اسے سامان لیتا ہے برڈ اس کے ڈیٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہیں ہمیشہ تمہاری فکر ہوتی رہتی ہے جس کے بعد بلی اپنے ڈیٹ کو بچانے کے لیے نکل جاتی ہے تب ہی ایلوٹ کے پاس جیٹ اور سیمون آ جاتا ہے جیٹ ایلوٹ سے بلی کے بارے میں پوچھتی ہے تب ہی وہاں پر بلی بھی آ جاتی ہے تو جیٹ اس سے چلنے کے لیے بولتی ہے پر بلی اپنے ڈیٹ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی تب ہی وہ لوگ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں پر امبریلا کورپریشن بالے ان پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پوری امبریلا کورپریشن کی لیپ کو لاک کر دیتے ہیں اب سین پریزینڈ میں آتا ہے جہاں ہم دیکھنے ہیں وہ سیمونسٹر بلی کا پیچھا کر رہا تھا تو بلی اس پر ڈرونز سے حملہ کرواتی ہے مگر اس پر ان کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے تب ہی بلی ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے پھر اس پر حملہ کرتی ہے تو وہ مونسٹر جکمی ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد میں پانی میں چلا جاتا ہے ادھر جیٹ اور اردون ایک بورٹ سے لی کو ڈھونڈنے آ رہے ہوتے ہیں جہاں وہ لی کو دیکھ لیتے ہیں مگر اتنے میں وہ سیمونسٹر ان پر اٹیک کر دیتا ہے اب سین پھر سے پاس میں آتا ہے وہ سبھی لوگ بچتے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں مگر وہاں پر گارڈ آ جاتے ہیں اور وہ سبھی لوگ چھپ جاتے ہیں اور ایبلین انہیں ڈھونڈنے لگتی ہے اس کے بعد سیمون ایک ڈور اوپن کرتا ہے اور سبھی کو باہر جانے کے لیے بولتا ہے پر اتنے میں بلی بے کابو ہو جاتی ہے اور وہ سیمون کے کارٹ لیتی ہے تب ہی وہاں پر ایبلین اور باقی کے گارڈ بھی آ جاتے ہیں ایبلین دیکھتی ہے کہ اس کے بیٹے کو کارٹا گیا ہے تب ہی الورٹ کہتا ہے کہ اگر وہ اس کی بیٹیوں کو جانے دے تو وہ اس کے بیٹے کے لیے دوائی بنا دے گا مگر ایبلین اپنے بیٹے کو ہی مار دیتی ہے یہ دیکھ کر جیٹ رونے لگتی ہے اور اسی سمائے موقع دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب ہم پریزینڈ میں جیٹ اور ارجن کو ایک کنارے پر دیکھتے ہیں جہاں ارجن تھوڑا سا جخمی ہو گیا تھا تو وہ جیٹ کو لی کو لانے کے لیے کہتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سی مونسٹر لی کے پیچھے پڑ گیا ہوتا ہے مگر جب وہ لی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس پر حملہ نہیں کرتا ہے تب ہی بلی ایک مسائل سے اس پر حملہ کروا دیتی ہے تو وہ مونسٹر مر جاتا ہے تب ہی جیٹ وہاں آ جاتی ہے اور لی کو گلے لگا لیتی ہے اس کے بعد بلی بھی وہاں آ جاتی ہے اور اسے جیٹ سے یہ جاننا تھا کہ اس نے ایسا کیا کیا جس بجا سے اس مونسٹر نے لی پر حملہ نہیں کیا تب ہی جیٹ بلی پر گن پوائنٹ کر دیتی ہے تو بلی اس سے کہتی ہے کہ آج تک صرف اس نے اپنے بارے میں ہی سوچا ہے اور وہ جب بھی کسی کے پاس جاتی ہے تو وہ انسان مر جاتا ہے کیونکہ وہ خودگرج ہے اور جدی ہے اور وہ اپنا کام کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور اسی کی بجا سے سیمون کی جان گئی تھی اب یہ ساری باتیں سن کے جیٹ بلی سے کہتی ہے کہ وہ اسے لے جائے مگر اس کی بیٹی کو چھوڑ دے بڑ یہاں پر بلی جیٹ کو شوٹ کر دیتی ہے اور اس کی بیٹی کو لے جانے لگتی ہے اب اس کے بعد ہم پاس کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر وہ سب ہی ایک لیپ میں چھپ جاتے ہیں یہاں پر کافی چیزیں ہوتی ہیں اس لئے ایلورٹ اور بڑ مل کر ایک بوم بناتے ہیں تاکہ وہ امبریلا کورپریشن کو ختم کر سکیں ایلورٹ کہتا ہے کہ وہ یہ کم اکیلا ہی کرے گا وہ بڑ سے کہتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کا ہمیشہ دھیان رکھیں اور وہ ان دونوں کو بڑ کے ساتھ بھیج دیتا ہے اس کے بعد ایبلین باقی کے سولجر وہاں پر آ جاتے ہیں تب یہ وہاں ایبلین ایلورٹ کو شوٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی مگر وہ اسے ایک مانسٹر مندہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس لئے اس نے اسے شوٹ کر دیا ایبلین بہت غصے میں ہوتی ہے اور اسی دوران وہاں پر ایلورٹ آگ لگا دیتا ہے اور وہاں پر بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے لیکن بڑ اور وہ دونوں بہنیں وہاں سے سیفلی نکل جاتے ہیں تب ہی لیپ کی آگ بوجانے کے لیے وہاں پر فائر فائٹر آ جاتے ہیں جنہیں ایبلین جندہ ملتی ہے اور وہیں ہم اس مانسٹر آدمی کو بھی دیکھتے ہیں جو کی ایبلین کی لیم میں تھا اور اب وہ آ جات تھا اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے پوری دنیا میں یہ بائرس فیلا ہو اب ہم جیٹ کے پاس ایک نوٹ دیکھتے ہیں جو کی مرنے سے پہلے ایلورٹ نے اسے دیا تھا اس نوٹ میں ایک ایڈریس ہوتا ہے جو کی ایلورٹ نے جیٹ کو ڈھونڈنے کے لیے دیا تھا اور یہی پر ہمارا یہ سیزن ختم ہو جاتا ہے